موسیقی ہمارے ہندی بھاشی جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گا کہ سمبھتا پوری طرح ایسے انگلیش میں ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا دونوں میں ہوگا تو ہندی انگریزی دونوں لوگ جو ہیں پلیز سٹے آن اور اب چلتے ہیں سیدھے ہم سائی دیپا کے پاس اس کے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ڈسکرپشن میں جا کے ہمیں سپورٹ اور فالو کر لیں نمستے درچکو اور سوگت آپ کا سائی دیپاک جی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس یہ انڈیا بھارت کولونیالیٹی سیولیزیشن کونسٹیٹیوشن اور آپ صاحب کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ پسکر جو ہے بیس سیلر ہے اور ٹاپ ٹینٹی میں چل رہی ہے لگاتار ایک مہینہ ہو گیا اس کو پبلش ہوئے اور یدی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے اس کو پڑھ لیں ایک بات اور بتاتوں کہ یہ ایک ٹریلوجی ہے it is a ٹریلوجی means ٹری so this is first part of the ٹریلوجی and this starts approximately about the time the ڈیٹیش کے میں اور یہ انیس سو انیس تک ہے جو اس کا شیش پارٹ ہے especially the indian constitution will follow later am i right جی سر بالکل तो मेरा जो है मैं प्रेटन करूँगा कि आपने जो इस कुस्तक में लिखा है वो दर्शकों को हम convey कर सकें तो आपने शब्द यूज किया इसमें coloniality तो क्या आप स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को कि colonization और colonialization में क्या अंतर है जी सर तो आपके दर्शकों को तो उपनिवेशवाद का जो शब्द है ये तो उनको मालूम ही होगा उनको पता ही होगा so colonialism जो एक policy या फिर एक नीती के तोर पे अपनाई गई थी इसके पीछे की जो सोच थी जो मानसिक्ता थी इसी को कहते हैं coloniality क्योंकि हर नीती के पीछे एक सोच होती है एक विचार होता है जो उसको उस नीती को आगे बढ़ाता है तो coloniality जो है उस नीती के पीछे के मानसिक्ता के बारे में उसके बारे में सोचता है और उसका visualization करता है कि उपनिवेशवाद को ऐसे कौन से factors चला रहे थे क्या वो सिर्फ race के वज़े से आगे बढ़ रहा था या फिर उसके पीछे Christianity और उसकी जो teachings हैं उसका भी हाथ है या नहीं इसको हम जानने की कोशिश करते हैं या जानने का परायत्न करते हैं coloniality के द्वारा तो इस पूरे exercise का यह objective है या फिर ये goal है कि क्या हम सिर्फ एक past की और या फिर अतीत की और देख रहे हैं या फिर उसके जो आज के effects हैं coloniality का जो हमारे आज के समाज पे या फिर भारत के आज के सोच विचार के धारा के उपर जो effect है इस पे क्या effect है इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसको अगर हम बहुत ही सरल भाशा में कहें तो हम लोग ने हर बार यह सुना होगा कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहां पर भूरे साहिब या ब्राउन साहिब को छोड़के चले गए तो यह ब्राउन साहिब कौन है इसका सोच कैसा है और यह अपने अंग्रेजी Master के Project को भारत में आगे क्यों बढ़ा के लिके जा रहा है उसकी क्या incentive है उसकी क्या वजए है इसको सोचनी की हम कोशिश करते हैं क्योंकि جب بھی ہم سمویدھان کی بات کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھارتیہ سمویدھان اور بھارتیہ سنسکرتی اور سبھیتہ کے بیچ میں ایک انتر ویروت ہے اس انتر ویروت کا کارن کیا اپنیویش بات کے پیچھے کی سوچ ہے اسی کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اس ترائی کے دوارا تو پہلے پستک میں میں نے 1492 so that would be 1492 سے لے کے 19 تک میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھارت کا جو سب سے پہلا constitution تھا جس کو انگریزوں نے بنایا تھا جس کو آپ بھی جانتے ہیں government of india act of 1919 اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی دوسرے بک میں یا دوسرے پستک میں میں 1920 سے لے کے 1951 تک کے پیریڈ کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جب سمویدھان پہلے آیا تھا تب 1935 کا ایک act ہے اس کے بعد 1947 کا constitution ہے یا 1950 کا constitution ہے اس کے بعد سمویدھان میں سب سے پہلے جو سنشوہدن ہوا تھا 1951 میں 1951 میں جو فرسٹ ایمنمنٹ ہے جب بولنے کی جو سویچھا ہے اس کو اس کے اوپر کے جو رسٹکشنز ہیں اس کو اور بھی زیادہ کر دیا تھا پندیت جوارلال نہروں نے ڈاکٹر امبیت کر کے سلا مشورے کے بیسس پہ اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا دوسرے پستک میں اس ترہی کے تیسرے پستک میں میں 1952 جب پہلے جنرل ایلیکشنز ہوئے تھے تب سے لے کے رام جنرم بھومی کے جرجمنٹ تک 9th of November 2019 تک کے پیریڈ کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا ان تینوں پستکوں میں میرا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارتی سانسکرٹی یا سبھیتہ جو ہے اس کا سمجھنے کی کوشش کروں گا سمجھنے ہمیں ادھار کے نظریے سے دیکھتا ہے یا پھر ہمیں اپنے جیون مولیوں کے بیسس پہ ان کے آدھار پہ ہمیں جینے کی سوطنططہ دیتا ہے یا نہیں اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا جی آپ کی پستک میں نے ایک قوک کریڈنگ کی ہے اور مجھے لگتا ہے دو تین بار پڑھ کے اس کا پورا سنس نکلے گا اس میں سے تو جو میں نے موقع پایا اس میں کہ آپ نے جو ہے ادھتر اس کو جو ویسٹرن کلونیلزم ہے یا کلونیالیٹی ہے اس کے دیکھنے کا پیاس کیا ہے اب یہ جو کلونیالیٹی ورساس کلونیلزم والی جو بات ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے جس کو جیسے ششی تھرور جن کے ساتھ آپ کی ڈیویڈ بھی ہو چکی ہیں اور جنیا کو ڈیالوکس پہ آنے سے بھہبراتے ہیں لیکن دوسری جو کے آپ کی پکڑ میں آگئے ہیں تو وہ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کالونیزیشن کو تو بہت خراب بتاتے ہیں اسپیشلی بلیٹش کالونیزیشن کو بھارت کے پیشلیشن لیکن کالونییلیٹی ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی سندر آئیڈیا ہے it's a great آئیڈیا کہ انڈیا جو ہے it is actually the product of the constitution اس طرح کی بات وہاں پہ آتی ہے اور دوسرے جو اس کو وہ ساتھ میں جس کو ہم کہتے ہیں ہندی میں اس میں چھوک دے دیتے ہیں اسلامی آئیڈیاز کی اسلامی آئیڈیاز are more crude they are not as subtle as the western آئیڈیاز جو they do a very thorough job whatever they want to do جو آپ کے یہ میں ابھی آپ کے پہلے چیکٹر کی بات کر رہا ہوں پہلے سیکشن کی کالونیالیٹی جی 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 تو کیا اس کو اس طرح سے دیکھنا اچھت ہوگا کہ لوگ جو ہیں کالونیزیشن اور کالونیالیٹی میں اچھلی فرق نہیں کر پائیں اور کالونیالیٹی کو گلوریفائی کرتے رہتے ہیں کالونیزیشن کو خراب بتاتے رہتے ہیں تو شرشی تھرور جی کے ساتھ جب میری ڈیبیٹ ہوئی تھی تب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں یہ نہیں مانتا کہ بھارت کا جو اسطیتو ہے وہ صرف سمیدھان سے شروع ہوتا ہے یا 1947 سے شروع ہوتا ہے to be fair to him he actually admitted کہ ایسا نہیں ہے میرا تو یہ ضرور ماننا ہے کہ ہماری سنسکرطی اس سے بھی پرانی ہے he said that لیکن problem یہ ہے کہ شرشی تھرور جی ایک دوسرے concept کو آگے بڑھانی کی کوشش کر رہے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں civic nationalism اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بھارتی سمیدھان کے تہت ہندو nationalism کا کوئی ستھان نہیں ہے civic nationalism کے لیے جگہ ہے تو problem یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ civic nationalism کا foundation کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کا نیو کیا ہے اور اس کا ستروت کیا ہے یہ کبھی نہیں بتاتے ہیں اور civic nationalism کو یہ کیسے define کرتے ہیں اس کی پریبھاشا کیا ہے اور یہ صرف ایسے words کو اس لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کے عطیت کو اس کے present کو اور اس کے بھوش کو تینوں کو یہ پوری طرح سے secularize کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو identity ہے جو دھارمک identity ہے جو ہندو identity ہے اس کو کوئی پکڑ نہ ملے لوگوں کے بیچ تاکہ لوگ ہمیشہ یہ مانے کہ بھارت ہمیشہ سے اس سردھرم سمبھف کے چکر میں بھس گیا ہے اور ہم یہ مانے آرہے ہیں اور ہم نے کبھی یہ نہیں مانا ہے کہ ہمارا کوئی استعمال ہے اور ہماری کوئی پہچان ہے یہ ایک بہت ہی mischievous position ہے کیونکہ یہ دھرم کے concept کو پوری طرح سے ہم ہسٹری کو کمیل لائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ ہسٹری کو سیکیل لائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں وہ اور انگزیب ہو یا چھترپتی شیواجی مہاراج ہو آپ ایک جگہ پہ یہ کہیں کہ شیواجی مہاراج کے پاس مسلم جنرل تھے اس لئے سب ایک ہی ہیں اور ملدل کے رہے تھے اور مندر کیسے گرائے گئے کیوں گرائے گئے اس کا کوئی وشلیشن نہیں ہوگا جب میڈل ایسٹن کلونیالٹی کی بھی بات کر رکھی ہے جہاں پہ میں یہ کہا ہے یوروپین کلونیالٹی جو ہے یوروپین اپنیویش واد اور میڈل ایسٹن کلونیالٹی یا پھر اسلامی اپنیویش واد میں بہت سارے similarities ہیں اور بہت سارے انتر بھی ہیں یا differences ہیں similarities یہ ہیں کہ دونوں ایک بیسک کانسپ پہ چلتے ہیں کہ جو ان کے مذہب یا ان کے religion کو مانتے ہیں وہ believers ہیں اور جو باقی ہیں وہ infidel ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں میں ان کے religion کے سلسلے میں کبھی دھرم کا اپیوگ نہیں کروں گا دھرم صرف ہندو دھرم کے لیے ہیں طرح بیسک ڈیفرنس is one believes in the use of sword ایک تلوار کے اپیوگ کی بارے میں سوچتا ہے اور دوسرا بدھی کے اپیوگ سے انسٹیوشن کی اپیوگ سے یا بستھاؤں کے اپیوگ سے ہماری جیون پدھتی مولیوں اور ہماری پرانالی کو پوری طرح بدلنی کی کوشش کرتا ہے وہ education کے مادھی سے اور بھاشا نیتی کے مادھی سے تو اسی لیے آج اگر دیکھیں ہماری دیش بوشہ جو ہے پتھان یا پھر میڈل ایسٹ ڈریس تو نہیں ہے لیکن آج ہم پانٹ اور شرٹ پہنتے ہیں انگریزی میں بات کرتے ہیں ہم اپنی ماتر بھاشا میں ایک جو سینت آلیس سے نہیں انیس وی شتاب دی ان فاکٹ اٹھارہ سو پینت سی جو میکولو کے منٹ سے جو آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں وہاں سے اس کا ستروت نکلتا ہے سو اٹھارہ سو پینت سی جو انہوں انویش کیا ہے ہمارے education policies میں ہمارے اپنی کوئی پہچان نہیں رہی ہے ہمارا اپنا کوئی پریچے نہیں رہا ہے تو ان دونوں بات کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور سپیسیفک بتایا تھا کہ آپ اپنی اپنی بیش بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آپ کا درش ہے پری 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 پی پی سر economic policies پر یا پھر development کے basis پہ جا رک جاتا ہے آپ ان کے ریس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن آپ ان کے religion کے بارے میں بات نہیں ساہے 1857 کے ید کے پہلے یا اس کے بات بھی ان کی نیتیاں بدری نہیں تھے تو اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنی ویش بات مطلب کلونیلزم کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ برا تھا یہ ہمارے لئے اچھا نہیں تھا لیکن اس کے پیچھے ایسائیوں کے ریلیجن کے بارے میں یا اسلامی دھرم کے بارے میں آپ کو بات کرنی کی عنومتی نہیں دیتا ہے یہ جب میں کیونکہ ویسے تو اسی چیپٹر پہ دو تیم گھنٹے بات کی جا سکتی لیکن ہم سمیں منز کریں گے آپ دوسرا خند ہے اس پستک وہ ہے سب بیت اس کے لیے آپ نے framework develop کیا ہے آپ نے ontology epistemology اور theology جی تو اس framework کو آپ نے دونوں سب بیتاؤں کو بلنا کرنے کے لیے اس کا کو کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے تو my position has been کیونکہ میں یہاں پہ ontology epistemology اور theology کی بات کرتا ہوں اور اس کے ہندی جو انواد ہیں یا ہندی کے پریاء ہیں اس کے بارے میں ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا let me switch to english unfortunately i am better in english so that is the unfortunate reality of the coloniality so problem یہ ہے کہ جب ہم court میں بات کریں یا پھر کسی بھی public platform میں بات کرتے ہیں ہندو کے موح سے یہ ایک عجیب طرح کا statement نکلتا ہے کہ سارے دھرم ایک ہیں سب ہی ایک ہی کو مانتے ہیں سب ہی ایک ہی کو پوچھتے ہیں صرف پرارتھنا کی جو پدھتی ہے یہ بدل جاتی ہے DNA ایک ہے باقی سب ایک ہے باقی سب الگ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے problem یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہماری جو آتما کی سوچ ہے اور ان کا جو سول کا جو definition ہے یہ بہت ہوتا ہے ہم جیسے پر بھرم یا پرماتما کو دیکھتے ہیں اور جیسے وہ اپنے god کو مانتے ہیں یا پھر ان کے جو رب ہوتے ہیں ان تینوں میں بہت basic differences ہوتے ہیں تو جب ontology میں فرق ہوتا ہے which is theoretical religion automatically آپ کے knowledge structures میں انتر آجاتا ہے کیونکہ جو جیان ہوتا ہے کسی بھی religion مذہب یا دھرم میں دیکھیں تو وہ آتما کے definition کے basis پہ ہی ان کے knowledge structures evolve ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی درشن ہیں شد درشن جو ہیں ہمارے جیسے نیائے ویش شیخ پورو ممام سا اتر ممام سا یہ جتنے بھی ہمارے چھے philosophies ہیں یہ آتما کے definition کے basis ہی ان کے evolutions ہوئے ہیں جو ویدک philosophies ہیں تو جب basic definitions میں اتنا انتر ہے تو سارے مذہب religion اور دھرم ایک کیسے ہو مندر اور مسجد میں بہت ہی گہرا انتر ہے کیونکہ وہاں پہ پرارتھنا ہوتی ہے اور ہمارے اس میں پوجہ ہوتی ہے پوجہ اور پرارتھنا میں بہت ہی انتر ہوتا ہے پوجہ اس چیز کی کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے کسی پردیمہ کی پرتشتھان کی ہو اور پرتشتھان کا جو کانسپٹ ہوتا ہے کانسیکریشن کا جو کانسپٹ ہوتا ہے یہ ان کے مذہب میں نہیں ہے اسی لئے سپریم کوٹ نے بھی یہ رکھنیز کیا تھا کہ مندر اور مسجد ان کے نیچر ایک نہیں ہوتے ہیں ان کا جو کیاریکٹر ہے ایک نہیں ہوتا ہے اسی لئے مندر کو سمجھ لیجیے اگر اپنے اس کو توڑا تو اس کا ایک الگ نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ مندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جان نہیں سکتا ہے پران پرتش chan نہیں کرتے ہیں آپ اس کو ستھاپد کرتے ہیں that is the difference so in in ان 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 دھرم کو درش درش دیکھنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ ہم جتنے بھی اپنے caste structures کو دیکھتے ہیں یا پھر ہمارے مندروں کی جو let's say administration کی issues کو دیکھتے ہیں آج دربھاگی ورش ہم اس کو ایک christian نظریے سے دیکھتے ہیں جس کے بجے سے ہم اپنے ہی institutions کے ساتھ انیائی کرتے ہیں therefore when there are critical differences of ontology epistemology and theology please do not believe that everything is the same they are equal in the eyes प्रार्थना और पूचा में कोई अंतर नहीं है अंतर है और हमेशा रहेगा तो इसको बाकियों लोग अच्छे तरह समझते हैं लेकिन जो हिंदो दिमाग है इसके अंदर बहुत सारी विक्तिया भरी पड़ी है तो यह जो ज्यान है यह उनके लिए है कि आप इस सोच से बाहर आई आप पहचान सीखिए कि इसमे बहुत ही बड़ा अंतर है आप सर्व धरम संभव के नाम से अपने ही प्रणाली के साथ अपने ही इंस्टिउशन के साथ और अपने मूलियों के साथ अन्याई मत कीजिए जैसा कि जैपू डालॉग्स पे हमने यह इवाल्व किया है एक जो है वो हिंदू यह प्राड़क्ट ऑफ इंटिलेक्ट जो ब्रम्ह है वो एक इक्सपिरियंस का मामला है तो फ्रेमवर्क्स इल्कुल अलग अलग जैसा आप कह रहे हैं तो उसको इनके पॉन्टालोजी अपिस्टमोलोजी और थियॉलोजी पर टेस्ट किया जाना चाहिए इसी में सिविलाइजेशन में आपने जो पूरा का मेकॉले का मिनिट और रामोहन रायक जो उनको पत्र इत्यादी लिखे बे हैं वो आपने इसी चैप्टर बनी है इनका हमारी सब्था पर के साथ और हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत छेड़ चाड़ किया है वो सब ठीक है लेकिन जब चोरी होता है चोर का जितना दोश होता है उतना ही दोश मकान मालिक का भी होता है अगर वो अपने दरवाजी को ठीक करने की कोशिश नहीं की है जिसके कारण चोर तो जा चुका है लेकिन अपका चोर जो है वो अंदर का चोर है तो critical race theory जो पासचात्य जगत में बहुत ही प्रसिद है आज के date में वो एक victimhood का celebration होता है वो किसी भी हल की और नहीं जाता है वो एक entitlement mindset या entitlement complex की और भागता है लेकिन decoloniality के द्वारा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले उपनिवेश्वात की पीछे की सोच को समझो जो और उसका आज का जो प्रभाद है उसको भी देखने की कोशिश करो acknowledge its existence और उसके लिए आप हल ढूंडिये और अपने ही तंत्रों से अपने ही दर्शनों से अपने ही इतिहास अपने ही सभ्यता और संस्कृती से आप उसका हल ढूंडने की कोशिश कीजिए करने का प्रायत्म कीजिए So that is the meaning of decoloniality जहां पे आप आगे की और बढ़ें लेकिन अतीत से जितनी प्रेड़ा आपको मिल सकते है और जितना सीख आपको मिल सकता है उसको आप लेके आगे बढ़ें तो ये ना पूरी तरह से पुनर्निर्मान है ना पूरी तरह से नवनिर्मान है یہ بیچ کا ہے جہاں پہ آج کے جو آپ کے چالنجز ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت نم نرمان کرنا پڑے گا لیکن اس کی جو نیو ہے اس کے لیے آپ اتیت کے جو اینٹ ہیں اس کا اس کے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس نظریے سے وہ پورا نرمان ہوگا کیونکہ اتیت کے اینٹ کو آپ اپنے آج یا کل کے بنیاد کے بیسز پر اس کو use کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پوری طرح سے پورا نرمان ہے نم نرمان ہے یہ دونوں کا let's say mixed composition ہے it is a مشرت foundation یہ ایک مشرت عمارت ہے تو میں اسی نظریے سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سینٹالس تک آپ کا کہنا یہ جائز ہو سکتا تھا کہ وہ چور یہاں پہ ہے چور یہاں پہ ہے لیکن سینٹالس میں وہ چور جا چکا ہے اور اب گورے چور چلے گئے اب بھورے چور رہ گئے تو ان کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے ایسے دیش ہیں جہاں پہ colonizer کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے education systems and language policies کو بدلے کی کوشش کی ہے اور جس کے برے سے ان کی جو اسمیتہ ہے راشتری اسمیتہ ہے یا پھر سانسکرتک اسمیتہ ہے وہ ابھی تک جیویت ہے بھارت کی جو راشتری یا سانسکرتک یا سبھیتہ کی جو اسمیتہ ہے وہ راشتر کے وجہ سے جیویت نہیں ہے وہ society کے وجہ سے اور سماج کے وجہ سے جیویت ہے راشتر اس اسمیتہ کو بار بار اس کو کم کرنے کی اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ secularism میں بھروس آتا ہے تو یہ جو روگ ہے اس کا نیوارن کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں پرائتن کرتا ہوں اپنی پستک کے دوارا تاکہ لوگ secularism کے concept کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں social media میں چاہے وہ twitter ہو یا facebook ہو جو so called ہندووادی ہوتے ہیں یا nationalist جو ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ تم secular نہیں ہو تم سوڑا secular ہو یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اگر دوسرا بندہ پوری طرح سے secular بھی ہو letter and spirit میں secular بھی ہو تب بھی آپ ہی کا let's say you are the one who is going to suffer آپ کا بھلا نہیں ہونا ہے آپ کی ہانی ہی ہونی ہے کیونکہ secularism جو ہے non-Christian civilizations کو non-Christian sanskritیوں کو non-Christian sabhitahوں کو جیویت نہیں رکھتا ہے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے ان کو extinction کی اور دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے actively صرف difference یہ ہوتا ہے کہ وہ تلوار کے basis پر نہیں کرتا ہے وہ language اور education کے basis کو آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا گلا گھوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ مر رہے ہیں جیسا آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے کہ مکوالے نے اپنے منٹس میں یہ یوز کیا ہے سپرستیشنز اور پریجیدیسز کریکٹ جیسے کہ مکوالے نے اپنے منٹس میں اور جو چارٹر ایکٹس ہیں وہاں سے آرم کھڑتے ہوئے آپ اس میں جاتے ہیں اور آپ تو یہ نوٹ کرتے ہیں درچہ کوئی یہ دھیان سے سنیے گا آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایٹین ففٹی سیون کے پہلے بھی جو ان کا سیکلوریزم تھا وہ کرسچین سیکلوریزم تھا اور ایٹین ففٹی ایٹ کی پارلیمنٹری ڈبیٹس کو آپ کافی وستار سے دیا ہے اور اس میں بھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو پروکلمیشن بھی تھا وہ لارڈز ٹیمپورل اور لارڈز سپیریچول کے جس کو ہم لاؤ کی باشا میں امپریمیچر کہتے ہیں اس کی آدھار پر تھا جو بھی سیولائزیشنل پریکٹسز یا سیولائزیشنل مینڈیٹ پرسکرائب کرنا چاہتے تھے لارڈ مکولے اس کا سمبھوتہ پورا سپشت پربھاو یہ ایٹین ففٹی ایٹ کا جو ایک تھا اور جو کراؤن کا ڈکلیریشن تھا اس کا جو وشہ روپ ہے وہ ہے کرسٹین سیکلرزم کیونکہ سیکلرزم کا جو ایجاد ہوا تھا کرسٹینٹی کے آدھار پہ ہی ہوا تھا یہ ایک کرسٹین پرنسپل ہے یہ کرسٹین پالسی ہے جہاں پہ ان کا یہ ماننا ہے جو بہتک جو جیون ہے اس پہ راجاؤں کا راج چلے گا اور جو آدھیاتم جیون ہے اس پہ پادریوں کا راج چلے گا اور اسی بیسز پہ انہوں نے اپنے تیریٹری کا ڈیویزن کیا تھا سیکلر اور سپیریچول سپیریچول جیون پہ چرچ کا کنٹرول رہے گا سیکلر جیون پہ مطلب نان ریلیجز جیون پہ راجاؤں کا کنٹرول رہے گا لیکن راجہ کرسٹین راجہ ہوں گے اور ان کی جو پہچان ہوگی وہ بھی کرسٹین ہوگی سیکلرزم کا ارث صرف یہی ہے کہ راجہ کے پاس ریلیجن کے معاملوں میں ہستک شیپ کرنے کا آدھیکار نہیں ہوگا لیکن پادریوں کے پاس سیکلر ایشیوز میں ہستک شیپ کرنے کا آدھیکار ہوگا وہ اس لیے کیونکہ پادری جو ہیں راجہ سے بھی بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بھگوان اور لوگوں کے بیچ صرف پادری ہی بات کر سکتے ہیں اسی لیے راجہوں کا جو ستھان ہے پادریوں کے ستھان سے کم ہوتا ہے تو ان کی جو ورنوی واسثہ ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہیں اوپر ہوں گے بھگوان اس کے بیچ میں ہوں گے ان کے پادری اس کے نیچے ہوں گے ان کے راجہ اور اس کے نیچے ہوگی سامان نی جنتا سامان نی جنتا راجہوں کی سنے گی اور پادریوں کی سنے گی راجہ جو ہیں پادریوں کے سنے گے اور بھگوان کی سنے گے لیکن وہ بھگوان کی بھی پادریوں کے مادھیم سے ہی سنے گے اور پادری کسی کے نہیں سنے گے وہ صرف بھگوان کی سنے گے تو یہی ان کی ورنوی واسثہ ہوتی ہے تو سیکلورزم کا یہ کانسپٹ ہوتا ہے کہ سٹیٹ یا راشتر کا اپنا ایک پرچہ ہوگا اور وہ عیسائی پہچان ہوگی it will be a christian country and جو policy of سیکلورزم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ راجہ دھرن کے معاملوں میں ہستقشیب نہیں کرے گا آپ اس کو بھارت کے سیکلورزم کے ساتھ compare کیجئے ہم یہ مانتے ہیں کہ راشتر کے کوئی پہچان نہیں ہوگی کیونکہ یہ سیکلور راشتر ہے اور دوسرا راشتر یا راج جو ہے ہمیشہ دھرم کے معاملے میں ہستقشیب کرے گا اور صرف دھرم کے معاملے میں ہستقشیب کرے گا مطلب ہندو انسٹوڈیشن کے ساتھ ہستقشیب کرے گا عیسائی ریلیجن کے ساتھ اور اسلامی دھرم کے ساتھ کوئی ہستقشیب نہیں کرے گا یہ ہے ہماری پریبھاشا یہ اتنی گندی پریبھاشا ہے اور اس کا actual definition سے اور actual حصی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اگر آپ پاسچاتے جگت کے مولیوں کے آدھار پر ہی جینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے سیکلورزم کو ہندو سیکلور کر دیجئے پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہندو راشتر ہوگا جہاں پہ ہندو دھرم کو پراتھمکتہ دی جائے گی اور باقی لوگوں کو سہا جائے گا کیونکہ اسی کو کہتے ہیں سہشت ہوتا ہے اور ٹالوریشن ٹالوریشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو جھیل رہے ہیں لیکن پراتھمکتہ ہمارے لوگوں کو دی جائے گی کیونکہ یہ ہندو راشتر ہے یہ ہی تو کرسٹرن سیکلورزم ہے اور یہ ہی تو کرسٹرن ٹالوریشن ہے تو آپ اگر ان کو فالو کر رہے ہیں تو یہ فالو کر لیجئے یا پھر آپ کو اپنے ہی جیون مولیوں کے بیسز پر اپنے راشتر کی let's say definition کو کرنا ہوگا یا پھر اس کو سینچنا ہوگا تب دھارمک پرنسپلز یہ کہتے ہیں کہ دھارمک راشتر میں دھارمک دھارموں کو اس کا مطلب یہ ہے جو دھارم بھارت کے زمین سے یا پھر یہاں کی جو اوپج ہے اس کو پراتھمیتہ دی جائے گی کیونکہ وہ ہماری سنسکرتی سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمارے سپیتہ کے قریب ہیں باقی جتنے بھی ریلیجنز ہیں چاہے وہ پارسی ہو یا یہودی ہو یا کرسٹینز ہو یا مسلمز ہو ان کا ہمارے زمین کے ساتھ کوئی جڑاو نہیں ہے یہ باہر سے آئے ہیں ان کو ہم یہاں پہ رہنے دیں گے اور ان کو ہم ڈگنٹی کے ساتھ یہاں پہ رہنے دیں گے لیکن جب بھی ان کے رائٹس کی بات آئے گی وہ پبلک مرالیٹی کے بیسز پہ اس کا لیمٹیشن ہوگا اور پبلک مرالیٹی جو ہے ہمیشہ مجورٹی کے مرالیٹی کے بیسز پہ اس کا دیفنیشن ہوتا ہے چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یہ کہیں پہ بھی ہو پبلک مرالیٹی اف انڈیا اف بھارت is based on the morality of this civilization which is the dharmic civilization it is not a christian civilization it is not an abrahamic civilization it is not a parsee civilization باکی جتنے بھی ہیں ہمارے حساب سے ہم نے آپ کو یہاں پہ accommodate کیا ہے therefore جو treatment یورپ باکی ریلیجنز کو دیتا ہے اپنے identity کو ریٹین کرتے ہوئے ہم بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کے لیے تو یورپ ہی تو درشتانت ہے وہ ہی تو آپ کے لیے رول موڈل ہے تو ہم بھی یہی کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے اور یہ constitutionally acceptable ہے بکوز constitution میں every right starts with subject to public morality public morality is the morality of the civilization and therefore the civilization is the dharmic civilization yes but the supreme court is already wading into constitutional morality concept یہ آج کے لیٹ میں یہی تو problem ہے کہ public morality اور constitutional morality کی بیچ جو اس کی بیچ کی جو لڑائی ہے یہی سب سے بڑی لڑائی ہے بہت ساری لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ نہ ان کو اس میں رچی ہے نہ اس کی سمجھ ہے that is the unfortunate reality میرے حساب سے ہمیں لوگوں کے بیچ میں اس کے بارے میں اور تھوڑا زیادہ بات کرنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ constitutional morality public morality کو کتنا کاٹنی کی کوشش کرتا ہے اور بھارتی سمجھ دھارمک روٹس کو اور آدھار کو نکارنی کی کوشش کرتا ہے میری بھی can have that discussion on some other day yes اب آپ کا 1858 سے لگا تا 1990 تک آپ نے کافی وستار سے جو سارے discussions ہوئے ہیں اور الگ الگ ایکٹس جو آئے ہیں ان میں جو بھی debates ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ نے لکھا ہے تو اس کا ثوڑا سا جسٹ بتائیں 1919 کا جو آپ نے جہاں پہ پستک کا انتھ کیا ہے جی سر میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کا جو آج کا سمیدھان کی ہے اس کا نیو کیسے پڑا اور کب پڑا جو ہے government of india act of 1919 اس کے پیچھے کی سوچ کیا تھی اور اس کے دریving factors کیا تھے historical factors کیا تھے تو میں یہاں پہ تھوڑا انگریزی میں بولنی کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ ایک important issue ہے so the point that i try to make is that the constitution the first british made constitution of bharat which is the government of india act of 1919 is not the product of a national development it is the product of an international development so i try to connect the dots between the end of the first world war leading to the Paris peace conference leading to the treaty of Versailles leading both in the house of lords in the house of commons which says that the league of nations represents christian peace christian brotherhood christian senate christian league of nations christian truth christian rationality and christian civilization which on the basis on the basis we try to do our the nation state policy on the basis basis on the basis which is to say they must cast themselves in the mold of a nation state against a European nation state and this basis on British Parliament in a about a samvidhan because samvidhan was treated and was meant to be an instrumentality of converting colonized societies in the image of European nation state through the introduction of Christian political institutions so that they can gradually move towards a Christian concept of civilization and eventually towards secular christianization of their cultures and societies is benchmark basis therefore all of them have to adopt a constitution so therefore constitution was introduced in colonized societies with the express intent of gradually secularizing their identities to rid them of their so-called superstition namely their own faith systems and to introduce them to the concept of Christian values and Christian civilization through political structures through educational structures and through language policies in the report on Indian constitutional reforms which is otherwise known as the Montford report which was the secretary of state for India and then the viceroy Montago and Kempsford both had this said specifically that we need to do because 1853 in fact 1857 to 1858 that is first war of independence ke bad se leke 1990 1990 to is me koji antar nahi aya tha to man establish k ki košish karta ho ki 1919 tak inki so ch joh hai aysi hi rahi hai or may is baat koh khoľa chhoď deta ho ki jab yaha se aagli baar samvithan ki baat hoti hai 1935 me ya phir 1946 which is 1946 to kya hamaari framers of the constitution hamaari samvithan ki joh nirma ta hai inko is ka gyan tha ya nahi tha ki constitution ke dwara hama kristi hamara isai karan ho ra tha hamara christianization ho ra tha is ka inko gyan tha ya nahi tha agar tha to inho nai is kis kya kya ko shish ki agar nahi tha to hum is ko aag kaisi le ja sakti hai bina we can I'm probably getting ahead of myself because I could be venturing into the second part of your trilogy that we probably swallowed the entire civilizing mission and its concept hook line and sinker ma chli jo hai woh poori tarih se jaal mein aag hai isi pe aap ka ab thoda sa chay chao ga ki aap batay ki aagli joh aap ki us tak the second part of this trilogy aane wali hai jih us me aap is theme ko kaiset develop karengi aap nishit rukh se aap nishit ya us ka idea bna liya ho ga to us ke bar you can give us a sneak peak or something like that so second book ka writing schedule shuru ho chuk hai sir or aap jab hum samvidhan ki baat kert te hai or humarie joh dharna hai humarie joh dharna hai is kai baare me is kai basis ya koi foundation hai ya nahi or may ye bhi bata djeta ho ki may nes aap na man nes bna hai ki ant kia ho na chahiye ya phir destination kia ho na chahiye because may is ko kai mi niyay kata ho aapne dhma ko thoda khala rakh kya kyi material aur bhi aar hai jis ko ma sa koi 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 ka koi 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 اس پرشن کا آج میرے پاس کوئی اتتر نہیں ہے اگر ہے میں اس کو اپنے رائٹنگ پر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کو ایک جنوینلی آنسٹ پرسوٹ کی بیسے سے آگے لے کے جا رہا ہوں میرے اپنے بائسز ہیں میرے اپنے پریجوڈیس ہیں but i don't want my biases and prejudices to influence my writing to the extent کی میں history اور facts کو نکارنے کی کوشش کروں so the idea is to see 1935 جو act آیا تھا وہ انیس انیس کے act کے civilizing mission کو آگے لے کے جا رہا ہے کی نہیں اس کے بعد جو government of india sorry the independence act of 1947 the constitution of 1950 وہ بھی اس کو آگے لے کے جا رہا ہے اس کو ایک حد تک کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ سمویدھان کے نرماتاؤں میں آپ کے پاس پانڈت مدن مہنمال بھی تھے راجگوپالچاری بھی تھے سردار والبھائی پٹیل بھی تھے ایسا نہیں ہے کہ سرد نہرو جی اور امبیت پر جی نے ملکے اس کی رچنا کی تھی بہت سار ایسے بھی لوگ تھے تو جب اتنے سارے لوگ تھے جو ہندو تھے نام سے ویش بھوشا سے اپنی دھارنا سے اپنی سوچ وچار سے تو کیا انہوں نے بھی اسی mission کو آگے کیا یا پھر اس کو کم کرنے کی کوشش کی یا پھر ان کی کیا ایسی ویوشتہیں تھی جس کے وجہ سے انہوں نے اس کو آگے کیا میں سمجھنے کی کوشش کروں گا ہوں پھر لی اگلے سال کے بیچ میں یہ بچ ریلیس ہو جانا چاہیے جنی ٹوٹھن 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 Gavin ٹوٹھن ٹوٹھنیا اور اس میں بahhubali 3 بھی آئے گا ۔ deterioration پھر آться پس۔ میں سب سے انروت کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے بیل آئیکن دبا کے ہمیں فالو کریں سپورٹ کریں آئیے آوڈینس قویسٹن پر چلتے ہیں جی سر اتینجل سنگھی آپ کو بہت بہت دنیا ہماری سپورٹ کے لیے شورے ایک سو آٹ ڈالر کے لیے مطرم پشپم پھلم تویم یو میں بھکتیا پری اچھتی تدہ ہم بھکتیو پھر تماشنا می پہتات میرا فیورٹ سلوک نناید راکیشوری so لہا لانتو صداح نتیم راکیشین اصبود but My experience gracias intéressant مجھے لگتا ہے کہ there is a nexus, there is a connection and the withdrawal of the United States from Afghanistan and the increased radicalization of the immediate neighborhood and the immediately increased attacks over Hindus or on Hindus I don't think is a coincidence then when you look at the Dismantling Global Hindutva Conference that was held on September 11th exactly on the same day as Swami Vivekananda's lecture at the Parliament of Religions in 1902 I don't think any of this is a coincidence clearly there is something happening I'm bound to come across as a conspiracy theorist but then those who understand the concept of a deep state and those who acknowledge its existence will not negate the fact that there are seldom any coincidences in human history something or the other is constantly being moved by someone so I do believe the idea is to vilify Hindus as much as possible to put pressure on us to accommodate certain Western interests Western interests and Western interests so or Western Western interests and those both of them being synonymous so I think this is a clear tactic to put pressure on the Indian government to make serious concessions on identity related aspects especially after the gains made with respect to CA and Article 370 so I agree with you that this is not a coincidence I hope that answers the question what is a realistic expectation on truth and reconciliation exercise in current India so first of all I don't think it is a possibility in the near future because I don't think the current dispensation has the political will to speak about these subjects and whatever seems to be coming out by way of scholarship is by way of independent efforts and not because of any state support either tacit or direct and therefore I don't see it happening but if at all it happens I don't think a truth and reconciliation project can be successful until all the places of worship that have been taken over from us and that have been used to construct let's say other places of worship or other places of prayer which are meant to humiliate the Hindu population japtak inka reclamation nahi hota hai I don't see a truth and reconciliation project succeeding because I as a Shaivite will not be comfortable with a truth and reconciliation exercise unless and until Kashi is returned and several other places are returned so therefore first reclamation so truth reclamation and reconciliation so as long as this is only truth and reconciliation and there is no reclamation it's still incomplete so let's call it truth reclamation and reconciliation okay right we make sense Sir Sainji youths in my contact are going to read your book will sponsor 50 more copies is it possible to not depend upon Modiji if so can we make a real change why Madhadishwar not speaking on Hindu genocides sir I would not like to speak on the current dispensation beyond a certain point for reasons best known to you because frankly speaking any honest criticism doesn't go down well with some of these social media supporters because I don't think the dispensation is against criticism I think it welcomes criticism it is in politics and they understand that they have to take criticism both from opponents and well-wishers so I don't think the problem is with the dispensation when you actually air your expectations but there is an online army which I think constantly looks for reasons to put labels on your forehead anti-Hindu, anti-national Chinese agent the only thing that is left is Pakistani so I don't know what to say but let us be honest about the fact that at this stage this is the only government from which you can have expectations at the very least article 317 and all said and done notwithstanding perhaps a few reservations I don't think I would have trusted the congress government to handle covid situation in this fashion the kind of massive mass vaccinations they have done and the kind of response that they have given to China of course there are quite a few issues still outstanding there but still for the first time I think India has stood up to China you are looking at a serious investment on the Chinese border in terms of infrastructure and what not you are looking at massive acquisitions of arms and equipment so there are quite a few things which still give me enough reason to support this particular government but as I said fundamental changes in education in language policy and in content creation and in knowledge production this government will address the issues of the present without addressing the issues of the future because the left is constantly investing in the future through indoctrination of the youth okay so if the government is serious about even protecting its own political future electoral future it has a serious incentive to invest and a disincentive to not invest in education and history and language and everything under the sun so I believe that they must do it and I agree with you that Mathadipatis must speak up but let us be kind to them that they have their own realities especially when the state looms large over their heads like big brothers and is ready to foist cases prop up let's say people to talk against Mathas and no government or new party is an exception to this conveniently everybody finds people to sling mud against Mathadipatis so they already have the tough job of living by dharma on a regular basis on a daily basis which none of us is capable of so I would suggest that let us also prove that our job goes beyond pressing the button once in five years an active society is the only way to preserve both your autonomy and your self-interest because you can't surrender everything to the state so I think all of us need to speak up and especially when we have voices to disseminate our let's say platforms to disseminate our voices such as social media we need to start using it to air the right expectations as much as possible and create pressure points and pressure lobbies that's the way to go about it alright next one one is gentlemen top school in India lama tenure for boys and girls based in Kolkata has house names after Macaulay Hastings and Chanuk would you consider this matter ahead well they are fully no I don't see why they are fully entitled to it's a Christian school we will keep this Aarya Bhatta and Bhaskara at least they are consistent they are saying that we are people now how can we talk about it now we should understand that we don't have a school to send with Macaulay house in a particular school if you are still sending our children don't blame them blame our own shamelessness and opportunism because we are happy to trade English for culture okay so don't have better expectations from these institutions they are at least openly stating their agenda we should talk of Korea setting up institutions why do we expect them to change this can't happen next Sri Nivas Sundar Raghavan Sai are you shying away from recognizing the universal values in Indian civilization by equating it with western tendency to universalize their particulars I am assuming you are making these points on the basis of a certain genius sitting on twitter who is equating decoloniality with moral relativism no that is not what I am saying my position is that when you say sanatana and when you also make the claim that there is a certain degree of universalism obviously I am going to make the statement that we have certain values which are universal I am not going to shy away from the particular position at all but you have to understand that when you make this particular statement you have to to ask yourself are you going to adopt the western model to impose your values on others that is equally a question that you have to ask yourself that is point number one point number two I think it is extremely premature to talk of universalizing our own values in the rest of the world when we are not able to apply those values within your own country first let's set our house in order then let's enter this theoretical abstract realm of whether we must universalize this in the rest of the world Vishwaguru talk about so I am not shying away from the universalist validity of the universal validity of our values I am never going to make that particular statement and it is not my case that everything is equally valid I am simply saying that every culture has the right to its own agency and therefore whether it wants to adopt our values or not will ultimately be dependent on a certain dialectical exchange so for instance even within our own country Adi Shankaracharya certainly did not agree with the Buddhist philosophy so what was his way of going about it as opposed to converting people through giving them attractive offers or inducing them with something or the other he actively debated and then he said now accept defeat that your school of thought may not rise up to my school of thought that was his way of argument with Vandana Mishra and who was the judge of that particular debate it was Mandana Mishra's wife who actually presided over that particular debate and ultimately declared Adi Shankaracharya to be the victor so I am more than comfortable universalizing our values but I will certainly ask myself if I want to take the same colonizing civilizing mission as the West which I will never subscribe to because what you think is wrong on the part of the Western society to universalize its philosophy through a colonization project I will certainly make the same statement that we should not undertake a colonization project but we should certainly take up a project of creating a sphere of influence wherein your values have sanctity, protection and conviction and you also hope that the way you conduct yourself and the way you propagate your values invites more people to join your fold so for instance you need not undertake and you have not undertaken a colonization project to create Hindus in Russia to create Hindus in Europe to create Hindus in New Zealand or in America all of them have come to you not because you decided to adopt the path of Islam or the path of Christianity but simply because of the spiritual depth of your tradition so you will hope that when you present the facts and the reality of your tradition then the right people with their hearts in the right place will eventually understand the value behind your tradition and choose your sampradayas that is your way of universalizing your universalist values therefore I end my position with the point that believing in the universalism of your values is one thing but using colonization as the means to impose it on others is another thing one cannot be equated with the other and hopefully belief in the former does not translate to belief in the latter that's my position okay next Krishna let's say we have a strong argument that the constitution as it exists today is detrimental to local deity of dharma who will be listener to this and who has intent and capacity to understand and to do change see the capacity to undertake this change is certainly with the parliament with strength both in the log sabha as well as in the raj sabha now who will listen to this well that's a million dollar question whether someone has the intent to act on this well that's a 10 million dollar question okay so I believe that there are people who will listen but do they have the political will and intent to act is a different question but do they have a capacity to act of course they have because capacity is a question of disposal of resources at hand and today they have the legislative resources at hand so resources exist perhaps willingness perhaps let's say there is an audience which listens but does it translate to political will I'm not sure okay next okay so on that point can we take a few more questions sure sir sure I think we have five more minutes yeah we have five more minutes we have five more minutes let's let's take more questions cool dude how to deal with the supreme body in Delhi which has time to decide what weapons must be in hands of Durga Panda but no time for most basic issues in the country see an institution which does not believe in internal accountability if at all there is such a concept must be held to account through constitutional means through public opinion because this body seems to be very vulnerable to public opinion in the sense that it constantly looks at headlines it constantly looks to op-ed pieces and I know for a fact that most human beings regardless of the position that they operate and no matter how insular they are are always interested in understanding what people think of them okay so I think a vocal society will certainly create an impact and this is perhaps the only option available at this stage as long as the government does not have the intent or the will to undertake major reforms they tried that with NJSC but unfortunately it was shot down I haven't seen a second initiative on the part of the government to reform the system as it exists so pending such an initiative from the government which is serious and which is effective I think we'll have to put faith in constitutional means of delivering and airing and ventilating our opinions through public platforms Next Aditya PM says democracy has delivered democracy can deliver as we are seeing demographic changes in many states which is causing appeasement politics even by right wing parties do we have a better alternative than democracy well I don't think you need to look for alternatives to democracy because it is democracy which has produced a macro in France and he is otherwise known to be from the left and today he is believed in the United States for his open and clear position against Islam or fascism so democracy is capable of delivering good solutions even with respect to demographic inversion and demographic changes it's always a question of political will and I think political will comes from political incentive which comes from political pressure and therefore it has to be bottom up so if more and more people air this expectation to the government that any vote in the future is contingent on you protecting our core interest and our civilizational identity I'm sure governments will listen so I think more and more people must highlight this particular expectation that how long are you going to sit silent with respect to issues of conversion with respect to grooming jihad with respect to narcotics jihad with respect to cannibalization of our culture with respect to cultural appropriation by the church of our practices of our rituals and our identity from the bhagwa to the dvajastam so to speak they have appropriated it for the purposes of construction of churches across the country are you going to sit silent and watch without any response mechanism if so why did we vote for you that that's a question you should start asking why are very few voices actually asking this question let more and more people ask this question you have voted for this particular government surely you have the right as well as the duty to ask certain questions ask them in a very civil fashion but certainly be firm about these things these are non-negotiables I don't know what are the solution do we have at this point because frankly speaking fortunately or unfortunately there is no better alternative to the current dispensation today I am not going to vote for the Congress I will never vote for the Congress at least I don't see any reason why I must vote for it with the current crop so they have proven to adopt a scotched earth policy where they are saying if they are not handed over the reins of power they destroy the fabric of this particular country and the civilization so I will never vote for that particular party but the current party also needs to understand that this can't be reason to continue with its policy of continuity without actually investing in serious reforms on the civilization front so let us start and let us keep up the pressure and continue with it and as more and more people do that as opposed to constantly creating a cult like mentality because I don't think people at the top really are interested in having cults around them they have better things to do I think it's the people on social media and others who are interested in creating a cult to prove their loyalties which I think is a very stupid way of going about it because you are being pennywise and pound foolish so always is bad for the civilization civilization is permanent politics is temporary quite right so with that we come to the end of this wonderful exposition from Sai Deepak and I would once again recommend to you this book India that is Bharat this is the book Coloniality Civilization Constitution by J. Sai Deepak it's a best seller top 20 for last one month so I would recommend to you that you must read this book otherwise you will miss the second and third part you won't understand them so before we part may I publicly thank Shri Sanjay Deeksha ji for giving me an opportunity to pen the book because he was the one who was instrumental to put me in touch with Bloomsbury when I was looking for a publisher to publish this particular book so had it not been for him I don't think the book would have seen the light of the day at least in the timeline that I had in mind so my gratitude to him thank you very much sir thank you for your kind words by the way I have left Bloomsbury now I know I know I understand I completely understand with that thank you very much Dhania Vat Jai Hind Vande Matra Jai Hind Vande Matra